بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شاہ چودری ایس ایر وائی ٹی وی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج جو ہے ہم اپنی کھیت میں ٹربائن لگوا رہے ہیں ٹیوول پانی کے لئے تو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ٹیوول لگانے کا ٹربائن لگانے کا جو ٹوٹل خرچ ہے وہ کتنا آتا ہے بورنگ کتنے فٹ ہے اور اس میں کون سے پائپ ڈالے گئے ہیں اور اس پر ٹوٹل جو ہے وہ کتنا خرچ جاتا بورنگ والے کتنا لے کے جاتے ہیں اس کے ایرنالی شاہلیم بنانے میں وہ کتنا خرچ جاتا ہے یہ تمام جو ہے تفصیل کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہے یہ بورنگ کا بورنگ والے آتے ہیں یہ تقریباً چار سے پانچ گھنٹے میں یہ بورنگ والی مشین ہے اس کے ساتھ بور کرتے ہیں یہ بور تقریباً ایک سو اسی فٹ ہوتا ہے سب سے پہلے مشین کے ذریعے جو ہے اس کے اوپر بورنگ شروع کی جاتی ہے اس میں پائپ ڈالے جاتے ہیں جس کی مدد سے جو ہے بور کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی پانی چھوڑ دیا جاتا ہے جو کہ بور میں چلا جاتا ہے اور موسیقی موسیقی مٹی جو ہے پانی کے ساتھ شامل ہو کے وہ اس پن پائپ کے ذریعے جو ہے وہ باہر نکالتے ہیں جو ایک ساتھ ہی اوف لوگ کے لیے پائپ لگایا گیا ہے اور ایک چھوڑا سا تلہ بنایا گیا ہے اس میں یہ پانی نکالتے ہیں اس طرح جو ہے اس میں پانی آتا جاتا ہے اور یہ پائپ وغیرہ لگاتے جاتے ہیں جس طرح یہ پائپ ایک اور نیا لگا رہے ہیں موسیقی اب جو ہے انہوں نے جو پائپ بورنگ کے لیے ڈالے تھے وہ نکالنا شروع کر دی ہیں یہ باہر نکال رہے ہیں پائپ میرے خلال میں سترہ سے اٹھارہ پائپ ہیں یہ یہ ایک ایک کر کے یہ باہر نکالتے جائیں گے اور اس کے بعد جو پراسس ہوگا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کیا کریں گے موسیقی 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 جی اس کے بعد آگے ہیں پلاسٹک کے پائپ یہ بہت بڑے پائپ ہیں پلاسٹک کے اسے یہ بولتے ہیں پلاسٹک ڈالنی ہیں یہ پلاسٹک ڈالنی ہیں یہ ڈالیں گے یہ دیکھیں جی وہ گاڑی پہ آئے ہیں اور انہی کے یہ فلٹر ہے کوئی سیمٹ والے فلٹر نہیں ہے یہ پلاسٹک والے ہی فلٹر اس میں یوز ہوتے ہیں اور یہ انہوں نے یہ بور میں ڈالنا شروع کر دی ہیں اس کے بعد جو ہے دیکھیں گے یہ کیا کرتے ہیں موسیقی 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 اسے مضبوطی کے لیے یہ بنایا جائے گا اور اس کے آگے ہی پانی کا ایک نکاسی کے لیے جسے کھڑا بولتے ہیں وہ بنائیں گے نالیاں بنائیں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور اس کی بیس فانڈیشن جو ہے کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ آگے ہیں جی لوہے والے جستی پائپ اس نے ان کی گرنٹی ہے کہ یہ انہیں زنگ وغیرہ نہیں لگتا اس لیے ڈالے گئے ہیں یہ ان کا پچاس ہزار ریئر جو ہے زیادہ ہے یہ لوہے والے پائپ ڈال رہے ہیں اور اس کے نیچے اسیمبلی ڈالی گئی ہے اور اس میں یہ سامان ہے کچھ جو لگا رہے ہیں اس میں یہ ایک سے دو گھنٹے میں یہ کمپلیٹ کر کے یہ بھی چلے جائیں گے یہ تقریباً چھے سے سات دن بعد کا یہ پراسس ہے بورنگ کرنے کے بعد فانڈیشن جب بلکل خوشک ہو جائے گی مضبوط ہو جاتی ہے تو یہ لوہے والے پائپ ڈالنگ کے لیے آتے ہیں لوہے کے پائپ ڈالنے کے بعد اس کے اوپر جو ہے گئر باکس رکھا جاتا ہے جس کے ذریعے جو ہے ٹریکٹر یا آپ بجلی والی موٹر کو اٹیچ کرتے ہیں یہ اس کو گھماتی ہے اور پانی باہر نکالتی ہے تو یہ اس کی فٹنگ کر رہے ہیں فٹنگ کرنے کے بعد یہاں پر جو ہے آپ وہ چیز لگائیں گے یہ کراس کے لیے ہم نے ٹریکٹر پر چلانا ہے تو اگر آپ نے موٹر پر بجلی والی موٹر پر چلانا ہے تو یہاں پر دوسری ایک اور چیز لگے گی یہ آپ کے سامنے ہیں موسیقی یہ کھاڑا بنایا گیا ہے پانی کے لئے اور اس کے آگے نالیاں بھی بنائی گئی ہیں تاکہ نکاسی کا نظام اچھا ہو سکے اور فائنلی ہمارے ٹیوویل وہ چل گیا اور پانی آنا شروع ہو گیا ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پانی آ رہا ہے دوستو اس کا کل خرچ ہم سے لیا گیا ہے اگر جسی پائپ ڈلوائیں گے تو اس کا تقریباً پانچ لاکھ خرچ آیا ہے ایک سو اسی فٹ گہرائی پہ اگر آپ جسی پائپ نہیں ڈلواتے تو ساڑھے چار لاکھ اس کا خرچ آتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کا کھاڑے وغیرہ کا خرچہ جو ہے وہ تقریباً بیس سے پچیس ہزار کے قریب ہو گیا ہے فانڈیشن اور اس کھاڑے کا اور اس کی نالیاں وغیرہ پانانے میں دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تھانکس فر واشنگ اللہ حافظ تو اسی طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہے گا ہمارے ساتھ رہے گا تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ